اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ کیسے آپ مائنکرافٹ میں موڈز اینڈ ڈیٹا پیکس جو کہ موڈز ہی ہوتے ہیں ان کو اپنی مائنکرافٹ میں ایزی لی کیسے انسٹال کر سکتے ہو صرف دو ویب سائٹ ہوں گی دو ویب سائٹ سے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا ایک سے نہ چولے تو آپ دوسرے سے ٹرائے کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنا براوزر کھول لینا ہے براوزر کھول کے آپ کو یہاں پہ یہ میں نے دو ویب سائٹ کی ہوئی ہیں ایک کا نام ہے planetminecraft.com ٹھیک ہے اور ایک کا نام ہے 9minecraft.net ٹھیک ہے اب پہلے میں آپ کو لکھتے دکھا دیتا ہوں planetminecraft.com آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب پھر انٹر کرنا ہے اب جب آپ نے لکھا تو یہ آپ کا آجے گا لیکن اگر آپ کو کہ planetminecraft صرف لکھتا ہوں planetminecraft اب دیکھو میں نے planetminecraft اب planetminecraft لکھنے پہ یہ جگہ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا لوگو ہے آپ نے اس کو ایسا کلک کر دینا simply and یہاں پہ آپ کو بہت ساری مطلب skins والی جگہ آجے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے skins والی جگہ پہ نہیں آپ نے جانا ہے minecraft یہاں پہ لکھا ہے minecraft and then یہاں پہ data packs یہ بھی ایک ٹائم کے mod ہوتے ہیں یہ بس مطلب چھوٹی سی چیز کرنے کے لئے کوئی mod ہوتا ہے تو data packs میں آپ نے سرچ کرنا ہے جو بھی آپ کو چاہیے جیسے میں ابھی سرچ کر لیتا ہوں جیسے میں نے recently ایک ویڈیو ڈالی تھی minecraft you get the block you look at جس بھی بلوک کی درم میں دیکھ رہا تھا وہ مجھے ملی جا رہا تھا تو کہہ صرف آپ لوگ کے لئے کر رہا ہوں میں تو آپ لوگ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے get block you look at ٹھیک ہے اب یہ جب آپ لکھو گے تو یہاں پہ مطلب وہ آ جائیں گی کہ اگر ہم block کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں مل جائے گا آپ نے یہ نہیں select کرنا آپ نے یہ select کرنا ہے ٹھیک ہے یہ 1.16 کے لئے اس کو آپ نے click کرنا ہے get blocks you look at ٹھیک ہے اب simply آپ نے اس کو download کر لینا ہے ٹھیک ہے میرے پاس پہلے کا download پڑھا ہوا ہے جیسی آپ اس کو download کو دبائیں گے میں ایک اور دفعہ کر لیتا ہوں تو download کو دبائیں گے تو یہاں پہ یہ website آ جائے گی مطلب یہ پیج کھل جائے گا download unlock continue to download اس کو دبانا ہے آپ نے and then آپ کے download section میں شروع ہو جائے گی ایک second میں download ہو جائے گی کیوں یہ چھوڑے موڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب simply آپ کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا guys بہت آسان step ہے آپ کو simply اپنی minecraft کھول لیں so guys جیسے آپ کی minecraft اوپن ہی آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا version دیکھنا ہے version کون سا تھا ہم version دیکھ لیتے ہیں اس کا version 1.16 تو آپ 1.16 کا کوئی بھی version download کر سکتے جیسے کہ میں کر لیتا ہوں 1.16.5 ٹھیک ہے so guys 1.16.5 کر لیا اب simply آپ نے enter the game کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا enter the game کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے so guys جیسے آپ دیکھ سکتے میری minecraft اوپن ہو چکی ہے اور آپ کو simply اب یہ کرنا ہے single player and create new world کچھ بھی آپ نام رکھ سکتے جیسے میں ابھی یہ نام رکھ دیا اور مطلب ابھی آپ کو دکھانا تو کریٹیف رکھ دیتے ہیں and لیٹرلی آپ کو کیا کرنا ہے کیا آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا ڈیٹا پیکس یہاں پہ آپ کو ڈیٹا پیکس کا option مل جائے گا اس کو آپ سمپلی کلک کرنا and open پیک folder کلک کرنا میرے steps فالو کرتے جاؤ ایک گم آپ بلکل صحیح چلے گا لیکن اگر نہ بھی صحیح چلا تو میں دوسرا طریقہ بھی سمجھ جاتا ہوں تو یہ آپ کا open ہو گیا ٹھیک ہے اب this folder is empty اب آپ nے folder کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کھول لی یا پھر کسی اور طریقے سے اگر ایک اور folder کھول نہ تھا مطلب simply آپ نے دو پیسٹ کرنا اب اس کو کلوز کرو یہاں پہ آگیا get blocks you look at simply اس کو ادھر کر دینا right side پہ and done اب دیکھو اب یہ data pack اس کے اندر جا چکا ہے اب simply create new world اب گائز ہوگا کیا کہ اب میں hill کیوں نہیں رہا کیونکہ اگر میں جس بلوک کو دیکھوں گا وہ مجھے مل جائے گا تو دیکھو اگر میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ دیکھو grass leaves wood سارا کچھ مجھے مل رہا even کے یہ clay یہ sand یہ clay سارا کچھ مل رہا اور اگر اور guys فرض کرو کہ آپ ایک youtuber اور میری طرح اور آپ کو ویڈیو بنانی ہے تو آپ ویڈیو سے پہلے آپ کے پاس چیزیں جمع ہوئی جا رہی ہیں اب آپ کو تیاری کرنی ہے ویڈیو بنانے کی تو آپ کو سمپلی کیا کرنے میں آپ بتاؤں گا یہاں سے سارے چیزیں دیسٹرائی کرو پہلے پھر آپ کو سمپلی لکھنا سلیش ڈیٹا پیک سلیش ڈیٹا پیک انیبل انیبل آپ کا ہوا ہوا ہے تو آپ نے سلیش ڈیسیبل کر کے آپ کا ہے فائل گیٹ بلوک سیلوک ہے ٹھیک ہے ونیلہ کو نہیں کرنا فائل بلوک سیلوک ہے ٹھیک ہے اب اس کو دبایا سیمپلی انٹر اب جب آپ ساری خاص بلوک سیلوک شروع کرنے والے تو آپ لکھو گے سلیش ڈیٹا پیک انیبل یہی والا فائل لوک ایڈ ٹھیک گیا اس کو کرو گے اب دیکھو اب دیکھنا یہ دیکھو دوبارہ آنا شروع ہوگئی مطلب کہ آپ انیبل ڈیسیبل کر سکتے ہو جتنا مطلب آپ کو جتنی دیر آپ ریش کر رہے ہو اتنی دیر آپ اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہو اور انیبل کر سکتے ہو تو بڑھتے ہیں اب اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف ہم اپنے پیج پہ آ کسیل ویب سیٹ کسیل نائن مائن کرافت ٹھیک ہے ڈیسیل سیل آج پیج کھل جے گا کسیل دیکھ سکتے اس پیج پہ کتنے زیادہ ڈیٹا پیکس ہیں کتنے انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ڈیٹرسٹنگ اب یہ دیکھو نیکسٹ کتنے زیادہ بھائی آپ آپ کو سمجھو کہ کیا پسند آگیا آپ کو یہ پسند آگیا کہ سمجھو مجھے یہ پسند آیا کہ ڈیٹ جو ہے وہ نیدھر آئیٹ ہے ڈیٹر ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے سمجھو کلک کرنا ہے اس کا ورزن کیا 1.19.2 سے 1.19.4 ٹھیک ہے اب آپ سمجھو یہ دیکھو ڈیٹ کی سوٹ سے نیدھر آئیٹ بن جائے گی مطلب یہ نیدھر آئٹ ہے ڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کو سمجھو نیچے جانا جہاں پہ ڈیٹر آئیٹ کا بٹن ہوگا اب ڈیٹر پیک ڈیٹر آئیٹ ڈیٹر آئیٹ 1.4 1.16.5 بھی کر سکتے ہو سارے ورشنز کیلئے تو آپ 1.16.5 میرے پاس اور 19 بھی ہے تو میں 5 زیادہ پریفر کروں گا ڈاؤنلوڈ سرور 1 سے بھی کر سکتے 2 سے بھی کر سکتے لیکن میں 1 سے ریکمینڈ کروں گا اب یہاں پہ آپ کو simply کر نیچے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ جیسی آپ نے تبایا تو آپ کا ڈاؤنلوڈ شروع ہو چکے ڈ ایک سیکنڈ لگے گا پورا اس کو ڈاؤنلوڈ ہو گا ڈاؤنلوڈ ہو گا آپ simply minecraft میں آنا ہے minecraft میں اپنا ایک world create کر لینا کوئی بھی world create کر لینا اس میں بھی data packs open pack folder یہاں پہ empty ہو گا تو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کا folder ایک اور کھول لینا ہے and یہاں پہ آپ نے netherite اور dirt والا جو ہے وہ copy کرنا ہے and یہاں پہ آپ simply either paste کر دینا ہے پیسٹ ہو گیا اب آپ دونوں folders کو close کر دونوں folders کو close کر دیتے ہے and یہاں پہ ہمارا آج minecraft اس کو سیدھا ایدھر کرو and سیدھا done ڈباؤ ٹھیک ہو گیا اب ڈن ڈباؤ دیا اب آپ کچھ نہیں کرنا create new world کرنا اب پھر دے جیسے آپ دیکھ سکتے میں world میں spawn ہو چکا ہوں اگر لکھو گے اگر آپ چیک کرنا کہ ہمارا data pack ہے بھی نہیں لسٹ کر کے آپ یہ دیکھ سکتے netherite والا ہمارا data pack ہے تو اب ہمیں کیا کرنا survival میں آنا obviously تو انہوں نے کیا کہ تھا dirt ہے netherite تو اگر ہم اس جلدی سے اپنی crafting table چیزیں پکڑ لیتے ہیں میں آپ دکھاتا ہوں کہ work کھر رہا کھنی sticks اور یہاں پہ یہ چیک کرو dirt netherite ہے dirt netherite ہے let's go اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا کرنا یہ دیکھو یہاں سی درد پکڑو یہاں سی درد پکڑو 64 کرو اور آپ یہاں پہ کیا بنا سکتے ہو سوڈ بنا سکتے ہو ہزار سوڈ بنا سکتے ہو بھائی کیا کر رہے ہو یہاں سے sticks 64 اور یہاں پہ کمال دیکھو کمال دیکھو آپ یہ دیکھو sticks یہاں پہ رکھی یہ درٹ یہاں پہ رکھی literally netherite pickaxe bro no joking بھائی پہنچائیے تو گائز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دی اس ویڈیو کو بھی لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہ کرو تو میں انٹرسٹنگ ویڈیوز ڈالتا رہو کروں گا اس ویڈیو میں کافی ہے میرے سوڈیو سوڈیو نہیں بھائی صاحب یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گا چلو یار گائز آپ مجھے پتہ سو لائک کرا سکتے ہو گائز بس سو لائک کرا دو پھر دیکھو اس طرح کی کتنی انفرمیٹیو ویڈیو آتی ہیں اور آپ کہ بھائی صاحب کیا ویڈیو ڈال رہا تو گائز بھائی بھائی